السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے سطح ملکے دروش پڑھ لیجئے گا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما سوالیت اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید آج کی اپ ڈیٹ میں نے ابھی کپڑے بھی چینج کرنے اور بندے آ رہے ہیں یہ والا جو ہمارا شیڈ ہے اس کے اوپر فائبر کی کمپلیٹ کوٹنگ کرنی ہے اور کیونکہ اس کا بورا حال ہے اس کے اوپر سے پانی ٹپکتا ہے تو اس کی ریپیننگ کروانی ہے اور کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی آج فائبر کے اوپر دوبارہ سے ہم کوٹنگ کروا رہے ہیں اور اس میں سے پانی کا فلو آتا تھا نیچے کافی زیادہ تو اس فائبر کا جو ہمارا شیڈ بنا ہوا اس کو تقریباً ہو گئے کوئی سات سال تو میرے حال میں ہو چکے ہیں تو اس کے جگہ جگہ پہ کچھ سراغ بنے ہوئے تھے تو یہ بھائی ابھی آئے ہوئے اور اس کے دوبارہ اوپر ہم اس کی جو فائبر کی شیٹ ہوتی ہے وہ لگائی ہے اور ریزن وغیرہ جو اس کے اوپر جو ان کی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر دوبارہ سے ہم لگوا رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے پانی والا یہ حال ہو جائے یہ اس کا ریزن ہے اس کے اوپر لگتا ہے اور یہ پرفٹ کے حساب سے چارج ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف جگہ پہ سراغ بنے ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نیچے جاتا ہے اب اس کے اوپر ہم کپڑا نہیں لگا رہے ہیں لیکن باقی کام ہم کروا رہے ہیں تاکہ یہ اس میں جو پانی کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے جو نیچے کی طرف ٹپکتا ہے تھوڑا بہت جو بھی جتنا بھی پانی آتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے تو نیچے جو ہے شٹ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ واقعی مرگ مرگیاں ٹھیک ہے اندھو وغیرہ شاہد اببو لے گئے نیچے یہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو دوبارہ دیکھاتا ہوں یہ پورا شیڈ جو ہے یہ کور کرنا ہے وہ والا شیڈ پچھلے سال بنایا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا لگائے نا کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے یہ جو اس کے اندر ہارڈ کرنے کے لئے ڈالتے ہیں اس کا کیا بولتے ہیں ایک تو یہ مین کیمیکل تو رائزن ہو گیا نا اس کا مین کمال جو ہے وہ ہارڈنس کا اس کا ہوتا ہے اچھا اس میں یہ رولر کا کیا کردار ہوتا ہے اچھا کیمیکل سراخوں میں چلا جاتا ہے سپیس ہتم ہو جاتا ہے سراخوں کے بیش میں ابھی تقریباً ایک بجے کا ٹائم میں ایک ڈیڑھ بجے کا تو دوپ سخت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دو تین گھنٹوں میں دوپ میں سوک جائے گا شام ہونے پہلے پہلے کیونکہ شام کو جو ہے وہ شبنم وغیرہ کی وجہ سے تو یہ سارا پھر سب کچھ گلو ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے پھر لیں انشاءاللہ یہ سارا سوچ جائے گا بڑا مسئلہ تھا یہ حال ہو جائے انشاءاللہ یہ رائزن ہے یہ اس کا مین کیمیکل ہے جس سے فائبر بنتا ہے اصل میں یہ رائزن سے فائبر بنتا ہے یا فائبر وہ شیٹ ہے میں نہیں یہ رائزن سمڑن تا ہے یہ اس سے فائبر بنتا ہے اس کو کیا بولتا ہے ایم ای کے پی ایم ای کے پی ایم ای کے پی اس میں تقریبا ایک ڈکن سے بھی تھوڑا کم گیا ہے تقریباً ایک ڈکن دو پیرہ جلدی ہارڈ ہو جائے گا اور یہ تقریباً کتنے ایک ڈال ہوگا اپنے لیٹر ڈال ہے اپنے ڈیر لیٹر یہ والا ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ والا سائیڈ اور اب یہ والا جو سائیڈ ہے یہ ہوگا اس کے بعد جو میڈ والا ہے وہ میرے حیال میں اینڈ سے سٹارٹ کریں گا اور اسی طرح آتے جائیں گے پھر یہ دونوں سائیڈ ہو گئے یہ والا سائیڈ بھی ہو گئے وہ والا سائیڈ بھی ہو گئے اب بیچ میں شیٹ بچا دی ہیں اور اب اس کی باری ہیں اب اس پر کرتے ہیں تھوڑا سا رائزن کم پڑھ رہا ہے میرے حیال میں یہ مزید لانا پڑے گا یہ جی اللہ کا کرم ہے الحمداللہ سامل الحمداللہ سارا کام کمپلیٹ ہو چکے اور انہوں نے یہاں پر ڈبا بھی شوڑ دیا ہے اور کمپلیٹ ہیڈو زیٹ اس کے اوپر ساری صفائی اور جو بھی معاملات دے اس کے اوپر فائبر کی کوٹنگ ہو گئی ہیں پتہ نہیں وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ ڈیٹ ڈیٹ کا کچھ انہوں نے شیٹ لگایا اور اس کے اوپر کوٹنگ کی ہیں اب اللہ کرے جس طرح انہوں نے بتایا ویسے ہی ہو اور یہ میں آپ کو تڑا سا قریب سے دکھا دوں یہ وائٹ وائٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اوپر سارا انہوں نے جو رائزن ہوتا ہے جو بسیکلی فائبر ہوتا ہے وہ دوبارہ لگا دیا تو یہ ہو گئے اللہ کا کرم ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو یہ آپ اینڈ کرتے ہیں دعا میں یاد ہے کہ اپنا ڈیر سارا خیال لگے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ